اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے فرنس میں آج آپ سے بہت ٹیسٹی کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ میری جو ہے نا فکا بنائے کرتی تھی لیکن وہ ریسیپی ہمیں نا نہیں بتاتی تھی لیکن ایک دن ہم نے ان سے نا بڑی مشکل سے اس کی ریسیپی پوچھ لی تو میں آج آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اور اس کو وائرل کرنے لگی ہوں انہوں نے کہا تھا کہ اس ریسیپی کو سیکریٹ ہی رکھنا بہت ہاں کباب بہت ٹیسٹی بنتے تھے اور اس کباب کا جو ٹیسٹ تھا وہ اختیار ڈیفرنٹ تھا بہت مزکے تھے اور یہ کباب جو ہے نا اندر سے جوسی ہوتے ہیں بہت مزکے سوفٹ سے اچھا یہ اس کے لئے دیکھیں سب سے پہلے میں نے پیاز چار پیاز لئیے ہیں اور میں نے پانچ سی ری می Carmenche لئے ہیں اس کو چاپ کر لئے ہیں اور میں نے سب سے پہلے پیاز اس لئے کیا کباب میں میں نے اس کے اندر آج جو کیمہ تھا نا وہ میں نے خود منانا تھا اس کے اندر میں نے بولنے سیکن ایٹ وہ پہلے میں نے نہیں کیا میں نے کہا پہلے وہ جو ہے نا پہلے پیاس کر لوں پیاس کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم پہلے کیمہ بنایں گے نا تو چوپڑ کیمہ والا ہو جاتا ہے پھر پیاس بات میں کرتے ہوئے درہ پروبلم ہوتی ہے ویسے دونوں کچھ بھی کر سکتا لیکن مجھے زیادہ بہتر ایسے لگتا ہے یہ میں اب کیمہ چوپ کرنے لگی ہوں کیمہ بنانے لگی ہوں سوری تو بس اس کو بناتے ہیں بناتے ہیں اس کے بعد میرے ساتھ میں ایک مسئلہ آ گیا یہ بناتے ہیں بناتے ہیں یہ دیکھیں میرا ایسا کٹ سائے کٹ لگا اس کے ساتھ اتنا میرا خون نکلا تو خیر میں ڈیٹوں کی طرح لگی رہی بچے میرے دیکھ رہے تھے خون بہت زیادہ نکلا تھا تو بچے کہہ رہے تھے ماما آپ کو کچھ نہیں ہو رہا بچے ہوتا ہے نا بچے اس چیزوں کو زیادہ فیل کرتے ہیں بچے کام کرنا چھوڑے تھا اگر ایسی پروبلم ہو تو تو میں تو پتہ ڈیٹوں کی طرح لگی رہتی ہیں انہوں نے کام نہیں کرنے ہوتا اگر ایک ایک چیز کو لے کے بیٹھی رہے تو پھر کام کیسے ختم ہو گئے خیر پھر میں نے وہ جو ہے نا یہ کیمہ بن گیا میرا پھر میں نے اس کی مکسنگ کی تو بہتا پھر بڑے دھیان سے کری تھی بہتا نہیں بلیٹ مجھے کیسے لگیا بہتا زور سے لگا تھا اور مجھے جو ہے نا اس ٹیم پھر وہ مجھے تکلیف پیوڑی تھی خیر وہ بنانے بھی تھے میں نے جو کام تو میں نے شروع کر لیا وہا تھا اور ظاہر ہے اتنے اتنا مسئلے تھوڑے بہت تو آتے رہتے ہیں زندگی میں کام تو نہیں روکنے ہوتے اچھا خیر یہ جو پیاس کا پانی ہے نا وہ اس کو نچوڑ لیں نا اچھے طریقے سے ہاتھ کے ساتھ میں نے نہیں کیا کیونکہ وہ مجھے ذرا چوبڑا تھا میں نے اس کو ایسے ہی پانی جو ہے نا پچھا مچھے سی طرح ڈرائے کر لیا اور ڈرائے کرنے اس کو بہت ضرور یہ نہیں تو وہ کیمہ جو ہے نا ہمارا پل پل سا کرنا شروع جائے گا بہتا ہی پل پل بولتے ہیں بہت سٹکی سا ہو جاتا ہے اچھا اس کے اندر میں نے مسائلے ڈالے ہیں نمک مرچ اور ٹھیکہ مسائلہ کالی مرچ زیرہ پاورڈر سوکہ دنیا پاورڈر اور اس کے اندر لسن ادھر کا میں نے پاورڈر ڈالا ہے ہافٹے بس پون میں نے آپ کے سامنے ہی جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میں نے جو اندر ایک ویسے بھی ہم ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ہم پاورڈر ڈالیں گے نا تو یہ سٹکی ذرا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر دو سیکرل انگریڈرٹ پڑتا ہے وہ میں بتانے لگے آپ کو اس میں میں نے تری ٹیبل سپون لیے تھے دہی کے جو میں اس کا ایڈ کروں گی اس کی وجہ سے جو اینس کا جو فلیور اتنا زبردست بنتا ہے ایک تو جوسی بنتے ہیں اور دوسرا جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے نا ایسے اس کا ٹیسٹ ڈویلپ ہوتا ہے وہ بتا نہیں سکتی بہت مزے بنتا ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی ایسا بناتا ہے کیا نہیں بناتا اگر کوئی بناتا ہے تو مجھے لازمی کومیٹ میں کومیٹ کر کے بتائیں کہ کون اس طریقے سے میں تدہ ہی ڈال کے تو اس کے ساتھ پھر میں نے کون فلوڈ بھی ڈال دیا ٹو ڈیبل سو میں نے تقریباً ڈال دیا تھے اور اس کے اندر ساتھ میں نے گی بھی ایڈ کر دیا تھا کہ اسے یہاں ایک تو چکنا چکنا سا بھی ہو جاتا ہے ذرا صحیح اس کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ یہ جو ہے نا دوسرا یہ کہ ہاتھوں میں چپکتا بھی نہیں ہے تو اس کو پھر مچے سے مکس کر لیا اس کے بعد میں میں نے نمک ٹیسٹ کرنا تھا نمک ٹیسٹ کرنا تھا اس طویے میں جو ہے نا میں نے رکھا تو ساتھ مجھے انرجی بھی چاہیے تھی کیونکہ بلڈ جو ہے نا بہت نکلاوت میرا ہاتھوں سے مجھے بہت زیادہ 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 مجھے جس میرے انرجی کا مور یہ خیر وہ تو ایک بہان آتا ہے انرجی کا لیکن یہ ٹیسٹو میں نے پھر بھی کرنے تھے یہ لیکن یہ بہت موزے کے بنے تھے تو یہ ٹوٹ گئے تھی کیونکہ میں نے صحیح اس کی ٹکی نہیں بنائی تھی اب یہ میں نے فریج میں پھلے رکھ دیا تھا دو گنڈ فریج میں رکھنے کا پھر میں آتے میں گلوز پہنے اور پھر اس کو پھر میں نے جو ہے نا اس کی میں نے ٹکیاں بنائی ہو ٹکیوں کو سیف کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بتا چکی ہے یہ جو میں نیچے رکھتی ہوں یہ جو کوئی بابلی فا فا پلاسٹیک اس طرح رکھے نا اس کو ہم سیف کر سکتے ہی میں پہلے طریقہ بتا چکی ہوں میں نے اس لئے کیا فریز کیے تھے تا کہ میں تھوڑا سا بنا لوں تو باقی جو اگر نہ پکانا ہوتا وہ فریزر میں سے ہی طرح سیف رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں پھر میں اس کو اگلے دن میں نے پکایا تھا کچھ میں نے بنا لیے تھے اور مجھے یاد نہیں رہا تھے میں نے ویڈیو بنانی ہے تو میں نے نیتوں میں ڈالتے ہوئے دکھاتی تو پھر مجھے یاد ہے میں نے ویڈیو بھی بنانے تھی کیونکہ میں ایک دن پہلے ہی بنا چکی ہوئی تھی یہ فریز کر کے پھر میں اس کو پکا رہی تھی تو میں نے کہا چلے یہ آپ سے میں ایسی شیئر کر لیتی ہوں پکانے پکانے کا طریقہ جو ہے میں پہلے بتا چکی ہوئی ہوں بس یہ طوے پہ جو ہے نا زیادہ ہم اچھے بنتے ہیں طوے پہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سائٹ پہ کر لیتا ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوئی تو اس کا جو ہے نا گھی نکل جاتا اچھے طریقے سے تو یہ میں نے پین میں بنائی ہے دیکھیں تو اس کا گھی نظر آ رہا ہے لیکن یہ بہت اسی بنائے تھے گھی پہ اس کے نہ جانا یہ جو نیچے اس کے ٹیشو پہ لگا ہوا اگر ہمیں سائٹ پہ اس کو کر لیتے ہیں نا پکانے کے بعد کو پکانے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ اگر ہم پکاتے جائیں ساتھ ساتھ اس کو سائٹ پہ کرتے جائیں تو وہ سلوپ کے ساتھ جو طوے کی سلوپ ہوتی ہے نا اس کے نیچے چیچے گھی آتا جاتا ہے تو یہ فلکت ڈرائے ہو جاتے ہیں اس کے نگی فیل نہیں ہوتا تو خیر ہی آپ کو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ